بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج کابینہ نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے کابینہ کے بیشتر ارقان آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں لیکن جو سب سے اہم رکن ہے جو پاکستان کی آنے والی سیاست ہے اس کا تائین جو کر رہا ہے کہ آنے والی پاکستان کی سیاست کیسی ہونے جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ بینہ طور کے اوپر یا ایک اندازے کے مطابق ان کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ بالخصوص کس طرح کا سلوک اختیار کیا جانے والا ہے یہ اپوائنٹمنٹ یا یہ جو کیبنٹ میں ایک شخص کی جو شموریت ہے وہ اس کا اشارہ دے رہی ہے اس شخص کا نام موسن نکوی ہے موسن نکوی صاحب پنجاب کے وزیراعلا رہے نگران اور یہاں پر انہوں نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا وہ آپ کے علم میں ہے اور شاید یہی ایک میرٹ ان کا بنا اور یہ میرٹ بنا سے مطلب یہ ہے کہ صاف اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ابھی ابتلا کا دور ختم نہیں ہوا بلکہ زیادہ مشکل دن اس کے اوپر آنے والے ہیں ابھی سسٹم پوری طرح سے چلا بھی نہیں لیکن پاکستان کی جو تلزیہ نگار ہیں ان کے خیال میں پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں کچھ بہت بڑی گڑ بڑ ہونے والی ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کچھ صحافیوں کا کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں جس طرح ان کو مائنس کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو بڑے طریقے کے ساتھ مائنس کیا گیا ہے اب نواز شریف صاحب کو زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ بلکل مائنس کیا جائے گا لاہور کی جو عمران خان صاحب نے چار سیٹوں کا کہا ہے کہ ان کے اوپر ان کو کھولا جائے جس طرح انہوں نے دو ہزار تیرہ کے انتہابات کے بعد بھی کہا تھا کہ جی کہ چار سیٹوں کا انہوں نے واویلا شروع کیا تھا اس بار بھی انہوں نے چار سیٹس کہیں ہیں دو ایک اسلامباد کی ایک کے پی کے کی نور عالم اور اسلامباد کی کوئی بھی ایک وہ کہتے ہیں اور لاہور کی ایک نواز شریف صاحب علی اور دوسری اون چودری صاحب علی تو لاہور کی شاید دونوں سیٹیں کچھ صحافیوں کا یہ خیال ہے اور پاکستان کے بڑے صحافیوں کا یہ خیال ہے کہ دونوں سیٹیں جانے والی ہیں اور اس میں اگر اون چودری صاحب کی ایک سیٹ ہے اور ایک سیٹ نواز شریف صاحب کی ہے نواز شریف صاحب کی سیٹ جاتی ہے تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور جو گورنمنٹ ہے اس کو جو شباہ شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کو بڑا دھچکا لگے گا اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ حکومت جو ہے یہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی لیکن یہی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو پھر حکومت یوں گئی آئی اور وہ گئی کیونکہ مورل اس کے پاس کوئی اتھارٹی باقی نہیں بچے گی کہ اس پارٹی کے سربراہ جو ہیں جو قائد ہیں وہی اگر لاہور جیسے گڑ سے وہ الیکشن ہار گئے تو مطلب ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہیں وہ پوری پوری جو اخلاقی برتری ہے وہ کھو دیں گے جو سٹریندھ ہے وہ باقی نہیں رہے گی اور سیاسی طور کے اوپر ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا کھوکھلے ہو جائیں گے سیاسی طور کے اوپر لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ بڑا پلان سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شباز شریف صاحب کے اوپر جو ایک اخلاقی دباؤ ہے پاکستان مسلم لیگن ان کے اندر سے نواز شریف صاحب کا اس سے وہ زائل ہو جائے گا اور کچھ جو ہیں اپنے مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو قریبی اہباب ہیں جو ان سے ایک دفعہ ٹیلنگز کی میں نے اس فقیر نے بات کی تھی ان کے ساتھ تو ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے سسٹم نے نواز شریف صاحب کو اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ بیسکلی یہ جو انتخابی نتائج جس طرح کر کے آئے تھے یہ تو جو ایک کہلیں کہ ایک طرح سے چونکہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو تاثر پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ وہ لڑائی ہی اپنی ان کے ساتھ سمجھتے ہیں فوج کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے نہ فوج کے کوئی وہ اصولی اور نظریتی طور کے اوپر ان کے خلاف ہیں بلکہ وہ ان کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں اور اگر اتنی یہ جو انتخابات آئے ہیں تو یہ تو نو مئی کے بیانیے کا کی نفی ہے اگر نو مئی اور نو مئی کو کیا ہوا تھا جنرل آسم نیر صاحب کے خلاف بغاوت کی ایک کوشش ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے شباز شریف صاحب اور سسٹم کے ساتھ مل کے یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے لوگوں کا خیال ہے کہ زرداری صاحب شباز شریف صاحب اور سسٹم نے مل کے آسم نیر صاحب مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف صاحب کو فارق کر دیا تو یہ ایک تھیوری یہ ولی یہ ان لوگوں کا خیال ہے اور سادسی مفروضہ آپ کہہ لیں یا ان کی یہ کا ابزرویشن ہے تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے تو گین کر لی آسم نیر صاحب نے اپنی پوزیشن وہ چیزوں کو ایک طرح سے دو تا ایک صریعت جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے جس طرح بھی انہوں نے مینج کیا ہے پارلیمان کے اندر تو لیکن برحال پارلیمان کے باہر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے تو اب نواز شریف صاحب کو یہ والا حلقہ ان سے چھین کے بیسیکلی سسٹم جو ہے وہ آہ شباز شریف صاحب کو زرداری صاحب کو توانہ کرنا چاہ رہا ہے نواز شریف صاحب کے دباؤ سے نکالنا چاہ رہا ہے یہ ایک خیال ہے تو برحال اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آگے چل کے غور کریں گے کہ اس میں کتنی صداقت ہے کتنی صداقت نہیں ہے کہ اور کوئی اچھا یہ پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی بھی جس کو ہم کہتے ہیں غیر امکانی چیز کوئی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو آہ ان سے سیٹ چھین لی جائے دھچکا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے برحال ہوگا لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسے یہ جو حکومت ہے شباز شریف صاحب کی یہ چلی جائے گی ختم ہو جائے گی تلپٹ ہو جائے گا نظام تو شاید یہ کسی کی غلط فہمی ہے یہ والا کام نہیں ہونے والا مجھے دوسری تھیوری جو ہے وہ زیادہ آہ کرینز کیاس لگ رہی ہے کہ یہ سسٹم بسیکلی یا اس سسٹم کے جو کو چلانے والے ہیں آہ وہ اپنی پاور دوبارہ سے ریگین کر چکے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اول تو مجھے ویسے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر ہوتا بھی ہے اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شباز شریف صاحب کی یا پاکستان مسلم جگنون کی یا یہ پی ڈی ایم کی جو مشترکہ یا اتحادی حکومت ہے یہ ختم ہونے جاری ہے بلکہ یہ تھیوری زیادہ قابل قبول لگتی ہے یا لوجیکل لگتی ہے کہ شباز شریف صاحب کو ایک طرح سے نواز شریف صاحب کے اخلاقی دباؤں سے نکالنے کی یہ کوشش ہوگی تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا نواز شریف صاحب بے اثر ہوتے ہیں کہ یا وہ اور زیادہ طاقت پکڑتے ہیں پارٹی کے اندر بھی اپنے خاندان میں بھی اور ملکی سیاست کے اندر بھی جب تک نواز شریف صاحب اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ نواز شریف صاحب کی اپنی چائز تھی حالات و واقعات کے مطابق انہوں نے جو بہتر سمجھا وہ کیا اور وہ ان کو لگتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں انہیں پارٹی کی جو قیادت ہے وہ آگے بڑھا دینی چاہیے اور انہوں نے ایک طرح سے موقع دیا ہے شباش شریف صاحب کو بھی اور مریم صاحبہ کو بھی مریم صاحبہ نے پہلے بھی پروف کیا ہوا ہے کہ وہی متبادل ہے نواز شریف صاحب کا اور وہ اب انہوں نے مزید اس کو اس کے اوپر جس کو کہتا ہے نا کہ مور ثبت کرنی ہے اپنی کار کردگی سے تو یہ نواز شریف صاحب میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو آؤٹ کس نے کرنا تھا کس نے نہیں کرنا تھا یہ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے اور اپنی مرضی سے کیا ہے اگر یہ کوئی آپشن تھی تو یہ آپشن بہت سی آپشنوں میں سے ایک آپشن تھی جو انہوں نے چوز کی ہے تو اگر کل کو وہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے یا وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ابھی ان کو سیاسی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو سیاسی طور پر آؤٹ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے سر آپ پورا زور لگا کے عمران حان صاحب کو نہیں آؤٹ کر سکے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاست دان کو زور لگا کے آپ آؤٹ نہیں کر سکتے انٹل ننلس وہ خود نہ ہونا چاہے جس طرح عمران حان صاحب جو پاور پالٹکس سے یا یوں کہلیں کہ جو الیکٹرول پالٹکس ہے اس سے انہوں نے خود کو یا سسٹم سے خود کو خود دور کیا ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں تھی نوازی صاحب کے ایک فیصلہ اپنی مرضی کا ہے تو ایک اور جو چیز ہے وہ پاکستان کے ایک اور معروف صحافی جناب سحیل وڑائی صاحب نے آج کا جو کولم لکھا ہے کون سا مارڈل بنگلہ دیش یا برما اس میں انہوں نے بڑی گیری باتیں کی ہیں بلکہ ڈرا دینے والی باتیں کی ہیں اور ان کو ابھی سسٹم شروع ہوا ہی ہے اور ان کو یہ سسٹم کے جانے کے اندیشے اندیشے بھی لاحق ہو گئے ہیں ان کا جو آج کا کولم ہے وہ بسکلی تین حصوں پر مشتمل ہے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ لے دے کے جیسے تیسے کر کے دو تہائی اکثریت مل چکی ہے اب سسٹم جو ہے اس کا ارادہ ہے کہ وہ بنگلہ دیش موڈل کے طور کے اوپر اس کو چلایا جائے بنگلہ دیش موڈل میں جو نگران جو وزیر اعظم تھی ہسینہ واجد ان کو عدلیہ اور وہاں کی فوج کی پوری بیک حاصل تھی اور انہوں نے اسی بیک کی وجہ سے جو ٹیڑ پن تھے اپنے سسٹم کے اندر وہ ختم کیے اور پھر تسلسل کے ساتھ وہ آگے بڑی آج بنگلہ دیش بنگلہ دیش ہے مطلب پاکستان سے کوسوں دور یا کوسوں آگے نکل چکا ہوئے ایک اکانوی کے طور کے اوپر تو انہوں نے جو ہے وہ اسی اندیشے کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی کہ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہو چکی ہے اس میں بھی نو مہی والوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کی بات کی گئی قرار واقعی سزا دینے کی بات کی گئی اور اس سسٹم کو یا اس حکومت کو پوری بیک جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور جوڈیشٹی کی طرف سے بالخصوص فوج اور بالعموم جوڈیشٹی کی طرف سے رہے گی لیکن اگر اس کے باوجود ان کا یہ خیال ہے کہ اگر معاملات سڑکوں کے اوپر آگے یعنی کہ تحریک انصاف اگر سڑکوں کے اوپر لے آئی تو پھر پاکستان میں برما والا موڈل یا پاکستان میں برما جیسے حلات ہو سکتے ہیں برما میں دوزار اکی سے ایک طرح سے مارشلہ ہے وہاں پر کوئی گیارہ رکنی ایک ٹیم ہے کانسل ہے اس کا انہوں نے نام بھی لکھا ہوا ہے اس کانسل کا نام ہے جی اس اے سی یعنی کہ سٹیٹ ایڈمینسٹریشن کانسل یہ گیارہ رکان پر مشتمل ہے اس میں آٹھ فوجی تھے اور تین سویلین اب سویلینس کی تعداد بڑھا کے چھے تک کر دی گئی ہے اور یہی اہم فیصلے کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی جو ہے ایس آئی ایف سی بنی ہوئی ہے اور سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کانسل یہ پچھلی گورنمنٹ میں بنی تھی نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے بنائی تھی اور اس کی سربراہی وزیراعظم کے پاس ہے لیکن اگر پاکستان کے حالات اگر آپ دیکھیں اور دنیا بھر میں جہاں پر اس طرح کی یہ سویل وڑائچ صاحب کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی باڈی بنتی ہے جہاں پر فوجی قیادت بھی ہو اور سیول قیادت بھی ہو تو وہاں پر جو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو کمانڈ ہوتی ہے وہ یا جو اثر ہوتا ہے وہ سویلین کھو جاتے ہیں سویلین کا اثر کم پڑ جاتا ہے وہاں پر تو وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ والا کام بھی ہو سکتا ہے یہ بسکلی انہوں نے ایک خوفناک صورتحال بتائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے انہوں نے دو تجاویز دی تھی کہ ایک عمران خان صاحب کو اڑے علا منتقل کیا جائے جسران ذروفکار علی بھٹو نے سہالہ رہس ٹاؤس میں وہ پی اینے کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اسی طرح نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ والے جا کے عمران خان صاحب کو مین سٹریم میں لانے کے لیے بریفنگز دیتے ایکانومی کا بتاتے بتاتے کہ ملک کہاں پہ کھڑا ہے یہ ہے وہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مین سٹریم میں آ جاتے اور یہ جو دباؤ سے پاکستان نکل جاتا یہ جن خدشات کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش موڈل یا پھر بنگلہ دیش موڈل سے اگر صورتحال نہ کنٹرول ہوئی تو برما برما کا مطلب ہے فوج اور مارچاللہ تو اس سے بچا جا سکتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نگار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے برحال یہ ان کا ایک خیال تھا لیکن انہوں نے ایک طرف کہا یہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی کہا کہ جی کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ سارے ستم اور سارے حالات دیکھے ہوں میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ وہ کس طرح سلوک کرتی ہے تو ان کو یہ کرنا چاہیتا ہے لیکن نہیں کیا گیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب بھی جو ہے وہ کچھ نہیں بگڑا تو جو ہے ان کو عمران حان صاحب کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیل دکھانی چاہیے اور ان کو بھی ماضی سے کچھ سیکھنا چاہیے یہی میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے دوسری انہوں نے تجویز دیا ہے کہ مورنہ فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں ایک پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا جائے جو انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کرے اور اس دھاندلی کی تحقیقات میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عمران حان صاحب کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو پھر حکومت عمران حان صاحب کے حوالے کی جائے اور اگر عمران حان صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا تو پھر عمران حان صاحب کو اس حکومت کا ساتھ دینا چاہیے میں صرف اینڈ کے اوپر یہی بات کروں گا کہ سحیل بڑائی صاحب کی طبیعت تھوڑی سی سادہ ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران حان صاحب کس کماش کے آدمی ہیں وہ خود ان سے ملنے گئے تھے وہ ایک صحافیوں کا اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں تنظیم سیفما کے زیر احتمام انہوں نے کچھ صحافیوں نے جن میں ایک وفد نے جس صحافیوں کے ایک وفد نے جن میں سہیل بڑائی صاحب بھی شامل تھے عمران حان صاحب سے ملاقاتیں کی تھی اور پی ڈی ایم ملاقاتیں کی تھی لیکن نکلا اس لیے کچھ نہیں کہ عمران حان صاحب جو ہیں وہ اپنے متے کے پورے ہٹ درمی ان کی جو ہے وہ اللہ اللہ یہی کہا جا سکتا ہے اور مذاکرات ہوئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمرتہ بندیال صاحب نے شروع کروایا تھے لیکن عمران حان صاحب جب مذاکرات کسی نتیجہ خیز ثابت ہونے لگے تھے معایدہ ہونے لگا تھا عمران حان صاحب سے نے اپنی مذاکراتی ٹیم کے نیچے پیروں سے وہ سیڈی تھی وہ کھینچ لی یا وہ جو کارپٹ تھا وہ کھینچ لیا یعنی ان کو جو منڈیٹ دیا تھا ان کو شٹ اپ پال دے دی اور ختم ہو گئے تھے مذاکرات تو عمران حان صاحب بھی اس میں مسئلہ ہیں جو یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی مفامت میں تو اور ان کی سیاست چلتی ہی اسی طرح ہے اور سہیل وڑای صاحب کو بیسیکلی اندازہ یہ بھی ہے وہ موسن نکوی صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں اور ان کو سمجھ لگ رہی ہے جو آج کا انہوں نے کالم لکھا ہے یہ ان کو سمجھ لگ رہی ہے بیسیکلی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے خوفناک ہونے جا رہا ہے یہ سب سے زیادہ اگر کسی کو پتا ہو سکتا ہے تو وہ سہیل وڑای صاحب کو پتا ہو سکتا ہے اسی لیے انہوں نے یہ والا سارا کالم لکھا ہے کہ مفامت کا کوئی راستہ نکالا جائے برنہ حالات جو ہیں وہ برما کی طرف جا سکتے ہیں یہ اسی صورت جائیں گے جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں کی اوپر آئے گی اور تھوڑا سا زیادہ زور لگائے گی میرا نہیں خیال میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ برما کی طرف جا سکتے ہیں برما موڈل کی طرف جا سکتے ہیں لیکن پاکستان وہ ملک ہے سر کے جہاں پر چار دفعہ بہت کچھ ہو چکا ہے چار دفعہ پاکستان کا دستور لپیٹا اور سمیٹا جا چکا ہے پاکستان میں برائے راست جو ہے وہ فوجی ایکشن ہوا ہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے پاکستان کو بچائے اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت بڑے لیول کے اوپر یہ انڈرسٹیننگ ہے کہ جو پاکستان کی فوج سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی تھی اس غلطی کو جو صدھارنے کا موقع تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس تھا کہ وہ سیاست کا راستہ اختیار کرتے اور سیاست دانوں سے بات کرتے لیکن انہوں نے وہ موقع ضائع کیا اب ان کے پاس باقی کوئی آپشن نہیں بچا اب سب پاکستان کی پاور پولٹکس کے سٹیک ہولڈر سیم پیچ پہ ہیں اور وہ پروجیکٹ عمران خان کو جڑ سے ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے ہو پاتا ہے نہیں ہو پتا ہے یہ کل کی بات اللہ بہتر جانتا لیکن جو خدشات جن کا اظہار کیا جا رہا ہے برحال وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں فیل وقت اتنا ہیں بہت بہت شکریہ